امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظت تدابیر اختیار کر رہی ہوں گے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے اجتناب کریں سوی کلاس پچھلے لیکچز میں ہم نے اگر میں نہ ہوں تو مشکی سوالات سوال نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ حل کیے آج ہم اردو کے صفحہ نمبر تیس پر موجود جائزہ کے بارے میں پڑھیں گے جائزہ سننا یا بولنا سوال نمبر ایک دیا ہوا واقعہ غور سے سنے اور پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وسلم بہت نرم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کہتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت زیادہ کام کرواتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ کا خیال رکھنے کی نصیحت کی سوالات علیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کیا دیکھا ٹھرک لاز آپ نے واقعہ پڑھا اور آپ کو اس سوال کا جواب پتہ چل گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کہاں تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ نے کیا دیکھا تھا تو پیارے بچوں اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک لاغر اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھ کر بل بلا اٹھا اور رونے لگا اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآسحابہی وآسلم سے کیا شکایت کی پیارے بچو اس کا جواب ہے اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآسحابہی وآسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت زیادہ کام کرواتا ہے جین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل اگر میں یا ہم کسی بھی جانور یا پرندے کو کسی تکلیف میں دیکھیں گے تو یقیناً اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں گے پڑھنا سوال نمبر دو دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں تفریح کے لیے گھنٹی بجی تو سب بچے اپنی اپنی جماعت سے نکل کر کھیل کے میدان کی طرف بھاگیں عامر سب سے آخر میں جماعت سے نکلنے لگا تو اسے دروازے کے پاس ایک بٹوہ ملا تفری کلاس بٹوہ کہتے ہیں پرس کو جس میں پیسے رکھتے ہیں عامر نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں کافی پیسے تھے وہ اس دن گھر سے جیب خرچ لانا بھول گیا تھا جیب خرچ یعنی کہ پاکٹ مری اسے بھوک بھی لگی تھی اس لیے پیسے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ ان پیسوں سے کینٹین سے اپنی پسند کی کوئی چیز خرید کر کھا لے اسے کون سا کسی نے بٹوہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے مگر اسی لمحے اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بٹوہ اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہ خیال آتے ہی وہ اپنے استاد صاحب کے پاس گیا اور بٹوہ ان کے حوالے کر دیا اگلے دن اسمبلی میں استاد صاحب نے سب بچوں کو کل پیش آنے والا واقعہ سناتے ہوئے آمر کی تعریف کی اور اسے انعام بھی دیا تو پیارے بچوں ہمیں بھی اگر کوئی گری ہوئی چیز ملے تو اسے اپنے بڑوں کی مدد سے اس کے اصلی مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے سوال نمبر ایک اور دو کی مشک کریں اور اسے یاد کریں اللہ حافظ